ابھی جو ہمیں نے حوالہ پڑھا اس کے اندر تین بڑی اہم باتیں ہیں آج ہم ایک بات پر شکھیں گے اس کے بعد پھر اگلے سنڈے دوسری بات اور پھر اس سے اگلے سنڈے تیسری بات پر شکھیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے شکھیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے ساری چیزیں یاد ہو جائیں کہ ہم نے بسکلی کرنا کیا تو بائبل کے اندر پلوس رسول جو ہے وہ تھنسلیکنیوں کی کلیسیا کو کلیسیا کہتے ہیں ایک چرچ کو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹے ہیں تو یہ کلیسیا ہے یہ چرچ ہے تو ایک چرچ سے چرچ کے لوگوں سے وہ بات کر رہا تھا اور ان سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو پہلا کام کیا کہتا ہے ہر وقت خوش رہو اور دوسرا کام کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو دوسرا کام کون سے ہے بلا ناگا دعا کرو اور تیسری بات وہ کہتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو پہلا کام کون سے ہے خوش رہو پہلا کام کون سے ہے خوش رہو دوسرا کام بلا ناگا دعا کرو دعا کرو تو ہم کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لکھا ہے بلا ناگا بلا ناگا کا مطلب ہوتا ہے ہر روز دعا کرو ہر روز دعا کرو پہلا کام کہتا ہے ہر وقت خوش رہو دوسرا کام کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو اور تیسرا کام ہر ایک بات میں ہے اس کی شکر گزاری کرو یہ تین کام آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی کہ خوش رہنا ہے بلا ناگا دعا کرنی ہے اور شکر گزاری کرنی ہے تو آج ہم پہلے کام پر بات کریں گے اور پہلا کام ہے ہر وقت Dageles رہو بائبل کے اندر جو ہے دوں طرح کی خوشی ہے کتنی طرح کی خوشی ہے دوں طرح کی خوشی ہے ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو جسمانی خوشی ہوتی ہے اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو روحنی خوشی ہوتی ہے جسمانی خوشی وہ ہوتی ہے ج 마음에 ملتی ہے جیسے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے یا کہ جسمانی خوشی ہے جسمانی خوشی ہے بچوں کے شادی کر کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے بچے جو ہیں اگر والدین کی عزت کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کو خیال رکھ کے ایک خوشی ملتی ہے یہ بھی آپ کی ایک جسمانی خوشی ہے کیونکہ آپ اپنے جسمانی رسپونسیبیلٹی کو ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں لیکن جہاں اچھے کام کرتے ہیں ہم جسمانی خوشی کے اندر وہاں پر کچھ ایسے کام ہیں جو کہ بائبل اپنی اس جسمانی خوشی کو پورا کرنے کے لئے بائبل منع کرتی ہے کہ آپ نے جسم کے وہ والے کام نہیں کرنے پہلی خوشی جسمانی خوشی جس پر میں بات کر رہا ہوں دوسری خوشی ہے روحانی خوشی جسمانی خوشی جسم کے کاموں کو کر کے ہم جو ہے جو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں گلتیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں وہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بیسکلی جسم کے کام کون سے ہیں بائبل جسم کے کون سے کاموں کو کہتی ہے کہ یہ والے کام جانا یہ جسم کے کام ہے تو ایسے کاموں کی بائبل جو ہے وہ مخالفت کرتی ہے بائبل کہتی ہے یہ جسم کے کام ہے اور یہ والے کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے وہ کون سے کام ہے بائبل میں لکھا ہے دوسرے جب آپ گلتیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کے پانچمیں باپ کی اگر ہم لوگ انیسویں آج سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں کون سے کام جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری نمبر ایک میں کون تھا حرامکاری حرامکاری پھر ہے ناپاکی بُت پرستی جادوکری عداوتے جھگڑا حسد تفرکے جدائیاں بیتتے بغز نشابازی ناچرنگ اور ان کی مانی دے وہ کہن دے اینا اس طرح دے اور بھی بڑے کامنے جڑے اپنے جسم نو تسی خوش کرنواستے جسمانی طورتے تسی کر دے بائیبل کہن دے اس طرح دے سارے کما دی بائیبل یسو خدا جڑے مخالفت کرتے خداوند ناچرنگ ناچرنگ تسی اپنی جسمانی خوشی پوری کرنواستے حرامکاری کریے اور ناچرنگ تسی اپنے جسم دی طلب نو پورا کرنواستے نشا کریے اور ناچرنگ تسی ناچرنگ تسی ناچرنگ مطلب گانے سننا فلمان ویکھنیاں تے اپنی زندگی اس طرح گزارنی اور ناچرنگ تسی چگڑا کرو اور ناچرنگ تسی حسد تے گسہ کرو گسید بچا تسی غلط بولو غلط جڑنا کچھ سامنے والے نو کہہ دے وہ ساریاں چیزاں کندہ بدھ پرستی نہیں کرنی جادوگری جادوگراں کھلنی جانا تے ایک دوسرے تے ادابت نہیں رکھنی سو اے او کامڑے جڑے ساڑھی جسمانی خوشی تنال جڑے ہوئے باز اوقات اسی اگر شراب پیننے تے شراب پین دیا ہوئے شراب نو لینڈ جان دیا ہوئے بڑی خوشی ہوں دی کہ یار اسی ان بے کے سارے نے کچھ آر بندیاں بے کے پینی ہوں دے اس طرح تو بڑی خوشی ہوں دی لیکن بائبل کہن دی کہ او خوشی تا کی فائدہ جڑی تھوڑی دیر لی تا تو اڈے کو لے گی جس طرح لیکن بائبل کہن دی یہ ایک خوشی یوں ہے جوئے اندہ لورڈ خدا بند یسو مسید ویچ خوش رہنا اندے کمانو پورا کر دیا ہویا خوش رہنا اندے حکمانو مان دیا ہویا خوش رہنا اندے حکم دے مطابق زندگی بسر کر دیا ہویا خوش رہنا اگر اسی اے والی خوشی نو اپنی زندگی دیوے چلنے آن تے پھر بائبل داز دیئے کہ اے ابدی خوشی یے کدھی بھی نہ ختم ہونا لی خوشی تے اے وال خوشی یے جڑی دنیا تا بھی روے گی تا دے برمتو باز اسمان تے بھی